موسکار شام کے ساڑھے شہ بجنے ایوی پی نیوز پر ایک بار پھر سے حاضر ہیں ہم پنچ نامہ لے کر ممبائی میں ہو رہی آفت کی بارش ایک ایک خبر دکھائیں گے آپ کو ایک ایک تصویر دکھائیں گے آپ کو ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گی کیسے ممبائی میں بچوں کے سوال پر سرکار کر رہی ہے ٹوپی ٹرانسفر آج پنچ نامہ میں شوپیاں میں مارے گئے آتنکی سے لے کر منہ بجرندن کی ساری اپ ڈیٹ اسی خبر پہ تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں پنچ نامہ کے آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بارش لوگوں کے لیے آفت بند کر آئی ہے اور آپ کو لے کر چلیں گے ممبائی بھی جہاں پر لوگوں کی مشکل علاقاتار بڑھتی بھی چلی جاری ہیں الگ الگ راج لیکن ایک جیسے حالہ بارش نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے مہراشت میں بارش کا سب سے زیادہ برا اثر ممبائی میں پڑا ہے جہاں الگ الگ علاقوں میں جم کر بارش ہوئی ہے ممبائی میں قریب ہر جگہ 100 مم سے زیادہ بارش ہوئی ہے سب سے زیادہ بارش پشمی اپنگر میں درج کی گئی ہے جہاں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 162 مم بارش درج کی گئی ہے بھیونٹی میں 152 مم بارش ہوئی ہے پشمی اپنگری ہے 162 مم پوروی اپنگری ہے 112 مم سٹی میں 162 مم کولاوہ میں 146 مم سانترا کروز میں 137 مم تھالے میں 83 مم کلیان میں 118 مم الہاس لگر میں 119 مم امبرنات میں 104 اور بھیونٹی میں 152 مم گجرات میں بھی اہمدباد عراولی گیر سومنا اور مہی ساگر میں بارش نے جنجیون بے حال کر دیا ہے کئی علاقوں میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ انچ تک بارش ہوئی ہے 36 گڑھ میں رائیپور اور بیجاپور بارش سے سب سے زیادہ پرحاوید ہوئے ہیں لگا دار ہو رہی بارش سے یہاں کئی جگہ جل بھرا بھی ہو گئے بیجاپور میں کسانوں کے کھیت پانی میں سما گئے تو دیکھا آپ نے کیسے دیش کے علاق علاق علاقے جہاں پر بارش غہر برپا رہی اور سب سے برا حال آپ کو بتاتے ہیں دیش میں بارش سے جو عدیوگک راجدھانی ہے ہماری وہ سب سے چمکدار شہروں میں سے ایک لیکن اس وقت بے حال ممبئی کی ہم بات کر رہے ہیں ممبئی کی بے حال ہونے کی سب سے تازہ تصویر کیا ہے وہ دیکھیں آپ دن ڈھل گیا ہے لیکن ممبئی والوں کی مصیبتیں ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں آج سب سے جب تمام ممبئی والے اپنے گھر سے دفتر کی اور کام کاج کھکانے کی اور جانے کی لئے نکلے تو انہیں جگے جگے اس طرح کا جلجمہ دکھائی پڑا جہاں ممبئی کے کئی علاقوں میں سبے سے جو بھاری بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جلجمہ ہو گیا اور یہ بارش آج سبے سے نہیں بلکی شنیوار سے ہی اس بارش کی شروعات ہوئی تھی اور رکھ رکھ کر یہ بارش لگاتار ہو رہی ہے جس کا پرحاو ممبئی اور آس پاس کے جو علاقے ہیں جیسے کی تھانے بھیونڈی کلیان پال گھر وسائی ملار ان تمام علاقوں میں اس کا پرحاو دیکھ نے مل رہا ہے ہم اس وقت موجود ہیں مدھی ممبئی کے king سرکل علاقے میں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دکشن اور مدھی ممبئی کو اپنگروں سے اور اس کے بغل میں ماتون گا پولیس تھانا ہیں ان دونوں کے پرمائی سے ایک دوسرے کے اگل بغل ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ممبئی کا یہی حال ہے جگہ جگہ پانی لگا ہے پانی نکلنے کی ویوستہ نہیں ہونے کی وجہ سے پوری ممبئی پریشانی میں تیر رہی ممبئی کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بارش سے لوگوں کا برا حال ہے ممبئی کے کن کن علاقوں میں بارش کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے اور آپ کو بتا دیں ممبئی میں بھاری بارش کی چلتے 21 جگہوں پر شوٹ سرکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ایک سوال بھی بارش کو لے کر اٹھایا دیکھیں ہم نے پوچھا کہ اتنی بارش میں بچوں کے سکول کھلے کیوں ہیں ایوی پی نیوز سوال اٹھانے پر سرکار جاگ تو گئی لیکن سکول بند کرنے کے ماملے پر ٹوپی ٹرانسور کا کوئی گھبرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کھولوں کو چھٹی نہیں دی ہے کیونکہ پانی بارش تو ہو رہی ہے پانی بہے بھی رہا ہے اور اس لئے ان سب باتوں کا ویچار کرتے ہوئے مجھے رگتا ہے کہ پرشاسن اس پر نیرنے کر رہی ہے پوری ممبائی میں بارش سب لوگوں کا سکچین بارش میں ڈوب رہا ہے لیکن سرکار ابھی بھی سیاست کرتی جاری اور ٹوپی ٹرانسفر کری جاری ہے چلیے فیلال ممبائی میں بارش کی تصویر بارش کی مار سے ممبائی احمد آباد ہائیوے میں بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایسے پر ٹرانسفر پولیس کرمی اور کچھ اسثانی لوگ گاری کو ڈائیویٹ کر رہے ہیں بیچ میں جو مین ہول ہے اور کہیں پوٹ ہول ہے تاکہ کوئی بھی گاری نہ پر نہ فسے آپ سڑک ایک طرف کی تصویر دیکھیں اب ممبائی دیکھیں تو کس پکار سے گاریوں کی کتار لگی ہوئی ہے لنبا جام لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یاتا یاد بہت زیادہ پر جگر جگر پر ہائیوی پر پانی بھر گیا ہے گاریوں کے رفتار دھیمی ہو گئی ہے لیکن آج گاریاں رینگ پر مجبور ہیں تو ساف گھمداباد ہائیوی ایک طرف ہائیوی پر لنبا جام وہیں دوسری طرف ہائیوی پر ہی جگہ جگہ گھڑے جب ہائیوی پر یہ حال ہے تو شہر کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے مومبئی کے بھٹنو تک پانی جو ہے یہ پہ جمع ہوا ہے دیر رات تک بارش گرتے رہی اور یہ پورا جو وسی شہر کا یہ جو بھٹنو تک جو ہے وہ پانی گیا ہے یہ جو بندے کی سائیکل ہے وہ سائیکل ڈوب گئی ہے یہ جو ستیشن کا پورا حصہ ہے یہ جو ستیشن میں بھی ہے ویڑار میں بھی ہے سن سٹیٹی روڈ ہے وہ پورا پانی میں ڈوب گیا ہے میرا بھائی اندر کی بھی حالت ہے گنیش گللی ہے بیکری گللی ہے ہاتھ تک یا ان سب اس طور پر جو ہے پانی کا بہا پانی رسط پہ آیا یہ جو اگر ایسی ستیتی رہی تو آن بھی اور بھی بی پتہ آ سکتے باری جو ہے باری چال چلو ہے بی اگلے سال ممبئی کا حال بے حال نہیں ہوگا لیکن ممبئی ہر سال مونسون میں یوں ہی بے حال ہوتی ہے بڑھتے آگ ممبئی کے پوائی میں ہوئی تیز بارش کے بعد سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے ممبئی میں آج چوتھے دن لگاتار تیز بارش ہو رہی ہے جس کا اثر جن جیون پر پڑھا ہے میں فیل ممبئی کے پوائی لیک پانی نہیں پہنچا آتا ہے لیکن جو بارش لگاتار ہو رہی ہے بارش کے وجہ سے یہ جو لیک ہے اور شروع ہو گیا ہے اور دوسری طرف ہے آرے کالنی کی طرف جو پانی جاتا ہے وہاں پر پانی باہر سڑکوں پر جانا شروع ہو گیا ہے شروع آج کی بارش ہی لگاتار کرے تو یہ جیوی الار ہے کل یہ پریسر یہ روڈ پورا جائم ہو گیا تھا آج جس پرکار لوگوں کو کل کی پریسیتی دیکھی ہے یا پرشاسن کی طرح سے چیتانی دی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ کم سنکھیا میں گھر سے باہر نکلے ایسا لگ رہا ہے کئی لوگوں نے وارک فارم ہوم کیا ہے ہوتے ہیں سائن کیس اوور بریج پر فلال گھڑے بھرنے کا کام چند رہا ہے اس میں تار کول بچھائے جا رہا ہے جو اس ثائی روپ سے گھڑے کو بھر دے رہا ہے دو چار دن تک کم کھڑے سے چھٹ کرا ملے گا گرتے کیوں ہیں یہ تو نہیں بتا سکتے کام ٹھیک ہو گھڑے نہیں ہو گھڑے کام کیسا ہوتا کسے نہیں ہو تا بارش میں کام کرنے کون کہتا ہے سوال یہ ہے کہ ممبئی میں جب بارش ہوتی سڑکوں پر گڑھے کیوں بن جاتے ہیں اگر سڑکوں کو صحیح طرح سے بنائے گیا ہوتا تو اس طرح کی نوبت ہی نہیں آتی خیر سڑکے تو سڑکے یہاں تو امارتے بھی سرکشت نہیں ہے بوری والی میں تین گھر بارش میں دھراشائی ہو یوگی دیویندر اتر پاٹھی کے پاس موسیم سینٹر میں نمسکار میں ہوں دیویندر اتر پاٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سکای میٹ ویدھر ریپورٹ مومبئی والوں کے لئے جولائی مہینہ کسی آفت سے کم نہیں مائنگری میں پچھلے تین دن سے ہر روز 100 ملیمیٹر سے ادھیک بارش ریکارڈ کی گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کو پار کر گیا جس دیش کی آرث گتی ویدی کی مومبئی کی رفتار تھم سی گئی یہ کہانی آج بھی جاری رہے کیونکہ سبھ درش کی جاتی ہے اگلے 24 گھنٹوں میں بارش جاری رہے گی جس سے 840 میلی میٹر کا یہ آنکڑا پیچھے چھوٹ سکتا ہے 11 اور 12 جلائی کو بارش میں کچھ کمی آئے گی اور لوگوں کو راحت مل سکتی ہے ہالانکہ ہلکی سے مدھیم ورشہ تب بھی بنی رہے گی سکائی میٹ ویدر ریپورٹ میں اب بارش کی خبر اور راجیوں سے 36 گھر کی رازدھانی رائیپور میں بیتی رات تیز بارش کے چلتے آفت بن کر آئی 36 گھر کی رازدھانی رائیپور کا یہ علاقہ تیلی باندھا جہاں سے ہر روز لاکھوں لوگ گزرتے ہیں کیونکہ رازدھانی کے مخی مارگوں میں سے ایک ہے بیتی رات ہوئی تیز بارش کے چلتے اس علاقے میں جل بھراب ہو گیا جس سڑکوں میں گھٹنے تک پانی بھر گیا اس علاقے میں موجود پلیس ٹیشن کا حال اور برا ہے یہ پلیس ٹیشن پانی پانی ہو چکا ہے پلیس ٹیشن کے لک اپ میں بھر گیا سڑکوں پر پانی مارکٹ پر پانی کھیت بنی ندیا بارش کی یہ بھائیابہ تصویر گجرات کے امریلی کی ہے یہاں بارش نے لوگوں کا جینا محل کر دیا ہے شہر کے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا کئی جگہوں پر چار سے چھے انج تک بارش ہوئی جس نے جنجیون است بھائیابہ ساما بڑھتے ہیں اور آپ کو شوپیاں کا حال بتاتے ہیں کشمیر کے شوپیاں کی بات جہاں سرکشا بلوں نے دو آتنگ وادیوں کو دھیر کر دیا شوپیاں میں سرکشا بلوں نے انکاؤنٹر میں ایک گاؤں میں چھپے آتنگ وادیوں کو مار گرائیا آئی جی پولیس ایس پی پانی کے مطابق انکاؤنٹر میں جیشے محمد کے دو آتنگ وادیوں کو دھیر کر دیا گیا ہے شوپیاں بلوں کو جانکاری ملی تھی کچھ آتنگ وادی شوپیاں کے کندہ لان علاقے میں دیکھے گئے ہیں اس کے بار وہاں پر سرج آپ ریشن چلائے گیا اور سرکشا بلوں نے آتنگ وادیوں کو گھر میں گھیل لیا تھا آپ ریشن کلین آؤٹ کے تحت ایک اور سفلتا سرکار کے حصے بڑھتے آگے ایک اور اہم خبر جو سپریم کورٹ سے آ رہی ہے سپریم کورٹ کی سمبدان پیٹ نے آج LGBTQ ماملے پر اہم سنوائی شروع کر دی ماملے کے سنوائی کے دوران کورٹ کی ٹپڑیاں بھی سامنے آئیں کورٹ نے کہا کہ سملہنگ اکتا کیول انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے حالان کہ اس بیچ کورٹ نے ساف کر دیا ہے کہ یہ ماملہ کئی دھارہ 377 کی بیتتہ سے جڑا ہوا ہے اور اس کا شادی یا دوسرے ناغرک ادھگاروں سے لینے دینا نہیں ہے دوسرے وہ بہن بیٹیوں کا چیر حرن کر رہے ہیں ایسو تھانے میں مارا جا رہا ہے جیل میں بھی لوگ سرچھت نہیں ہے جیل میں پیشٹل جا رہی دددس گولیاں چل رہی ہیں اور سرکار بلکل سوئی ہوئی ہے تو ہم تو کہیں گے کہ مکھونتی جی وہ دھرشتراشت تیس اکچھرا اکچھر اسی پرکار کے ہتھیا کر دی گئی ہے نشت روپ سے کانگریس اس بات کو اس سرکار کے اوپر یہ آروپ لگاتی ہے کہ انہیں اس گھٹنا کے بارے میں پوری جانکاری تھی اس کی نشپکش جانچ کی جائے انیتہ یہ سرکار ہی اس کے اگلی خبر مہاراشتر سے مہاراشت کے پندھرپور کی مشہور پال کی یاترہ پردیش کے کئی علاقوں سے ہو کر گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے फिल حال یہ پوڑے میں ہے لگ بڑھ 200 km کی یاترہ 21 جولائی کو پندھرپور پہنچ کر ختم ہوگی یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے